یہ ضروری تو نہیں ہے لیکن مووی کو دیکھتے ہوئے لائک یا ڈسلائک ضرور کر دیا کریں تو جو مووی میں آپ کو ایکسپلین کرنے والی ہوں اس کا نام ہے سیل ٹیم 2021 یہ تو آپ سب ہی لوگ جانتے ہوں گے کہ انسانوں میں ڈیفرنٹ طرح کے سولڈرز ہوتے ہیں اور انہی میں مارن سولڈرز بھی آتے ہیں جو پانی میں رہتے ہوئے پانی میں ہونے والے خطروں سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں تو اس مووی میں بھی ہمیں وہی مارن سولڈرز دکھائے گئے ہیں جو اس کام کے لیے کسی اور کی بھی مدد لیتے ہیں اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ مارن اینیملز ہی ہیں جن میں دو سیل اور ایک ڈالفن ہے یہ دینوں مل کر پانی میں کھومتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسے چیز نظر آ جائے جو انسانوں کے لیے یا انوارمنٹ کے لیے نقصان دے ہے تو اسے یہ لوگ وہاں سے ہٹا سکیں یا انسانوں کو بتا سکیں اسی طرح یہ دینوں آج بھی سمندر کے گہرائی میں جا رہے ہوتے ہیں کہ انہیں بہت بڑا بوم دکھائی دیتا ہے اسے دیکھ کر یہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ اس کو ڈیفیوز کیسے کرنا ہے کیونکہ وہ کافی بڑا تھا اور اس کے ساتھ کافی وائرز بھی اٹیش تھیں اب ان میں سے جو ہیٹ سیل ہوتا ہے وہ باقی سب سے کہتا ہے کہ مجھے تو اس بوم کو ڈیفیوز کرنا ہوتا ہے میں یہ کر لوں گا اور باقی دونوں سے کہتے ہیں ارے بھائی اگر تم سے نہ ہو سکا تو کیا کروگے ہمیں کم سے کم اوپر انسانوں کو انفارم کر دینا چاہیے انہیں بہتر طریقے سے پتا ہے اور ہیٹ سیل کسی کی سنتے کہاں تھے وہ اپنے موں سے ہی وائر کو کارٹ دیتا ہے لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ بوم ٹھیک سے ڈیفیوز ہوا یا نہیں تو آئیے اس بات کا پتا آگے چل کے لگاتے ہیں اب یہ تینوں اس بوم کو اوپر شپ پر لی آتے ہیں جہاں پر انسان دیوروں نے بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ بوم ملا تھا اور ہم نے اس کو ڈیفیوز کر دیا انسان ان سے خوش تو ہوتے ہیں لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کیا پتا بوم ٹھیک سے ڈیفیوز ہوا ہی نہ ہو ابھی کچھیں منٹس کچھ رہے تھے کہ بوم بلاسٹ ہو جاتا ہے سب کچھ درہم بھرم ہو جاتا ہے ایون شپ بھی اتنی زور سے ہلتا ہے کہ ایک پڑے سے پتھر سے ٹکرا جاتا ہے یہ ان سب کی زندگی کا ورسٹ دے تھا سب پانی میں کوتنے لگ جاتے ہیں اور وہ جو ہیٹ سیل تھا وہ جب پانی میں کوت رہا ہوتا ہے تو اس کے گلے سے اس کی چھین اتر کر گر جاتی ہے جو اس بات کا ثبوت دی کہ وہ انسانوں کے لیے کام کرتا تھا خیر اب یہاں پہ تو سین اینڈ ہو جاتا ہے اور نیکس سین میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ دو سیل ہیں اور وہ آپ اس میں باتیں کر رہے ہیں کہ آج ہم فرشیز کو پکرتے ہیں دیکھتے ہیں کون کتنی زیادہ مشلیاں پکڑ سکتا ہے ان میں سے ایک سیل کا نام کوئن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا ساتھ ہی ہوتا ہے اب وہ ان ساری فرشیز کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ کوئی بھی مشلی نہیں آ رہی ہوتی تب ان کے سامنے ایک اور سیل آتا ہے جس کے تھوڑے لمبے بال ہوتے ہیں وہ ان سے کہتا ہے کہ تم سے مشلیاں میں نہیں پکڑی چاہ رہی میں تمہیں بتاؤں میں نے اپنی زندگی میں کتنا بڑا کارنامہ کیا میں پہلے ایک ایک ویریم میں کیا دعا کرتا تھا لیکن میں نے ایفرٹ کر کے اپنی جان بچا کر اس ایک ویریم سے پاہر نکل آیا اب اس کے بعد کون اور اس کا ساتھی آگے بھرنے لگتے ہیں کہ تب ہی انہیں وہاں پر ایک چین دکھائی دیتی ہے جو دور سے ہی چمک رہی تھی اور یہ وہی چین تھی جو اس ہیٹ سیل کے کلے سے اتر کر گری تھی وہ اس کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور اس سے پہلے ہی کی پتہ لگا باتیں یہ ہے کیا ان کے سامنے خوفنات شارک آ جاتی ہے وہ دونوں تو وہاں سے دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں پر اچھی بات تو یہ تھی کہ وہ اس چین یعنی لوکٹ کا ایک سب نے ساتھ لے آئے تھے جو پانی میں ہی کہیں کھویا ہوا تھا کوئن اپنے ساتھی کو بھی چین کا دوسرا پارٹ نکال کر دے دیتا ہے اب یہ سارے لوگ سیل آئی لینڈ پر ہوتے ہیں جہاں پر یہ کوئی گرین سی چیز کھاتے ہیں کیونکہ انہیں اپنا پیٹ بھی تو بھرنا تھا وہاں پر اور سارے سیلز بھی تھے وہ سب ہی بھوکے تھے لیکن انہیں کھانے کے لیے مشریاں نہیں مل رہی تھیں اور ایسا اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ وہاں سمندر میں شارک سی شارک تھیں جو سیل کو بھگا دیتی تھیں اب جیسے ہی رات ہوتی ہے تو سارے سیلز سو جاتے ہیں لیکن کوئن اور اس کا دوست نہیں کوئن سمندر میں چل پڑتا ہے تاکہ کچھ فشیز کو جھون سکے اور اپنا پیٹ بھر سکے اور اس کا ساتھی بھی اس کا پیچھا کرتے کرتے وہاں تک پہن جاتا ہے دونوں نے ہی لوکیٹس کے حصے پہن رکھے ہوتے ہیں تب ہی ان کے پاس شارک کا ایک روپ آتا ہے جس میں سے ایک شارک تو بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے وہ دونوں اس لوکیٹس سے لائٹ کو ریفلیکٹ کرتے ہوئے شارک کی آنکھوں میں لائٹ ڈال دیتے ہیں اور اتنی دیس جمک کی وجہ سے وہ شارک کھپرا جاتی ہے جس کی وجہ سے ان دونوں کو بھاگنے کا مو کا مل جاتا ہے اور یہاں پر ایک بیٹ لیک ہو جاتا ہے وہ شارک تیزی سے آتے ہوئے کوئن کے ساتھی کو کھا جاتی ہے پر اس کا لوکیٹ شارک کے تانک میں ہی لگا ہوتا ہے کوئن کو یہ دے کر بہت گساتا ہے اور وہ شارک سے لڑنے کے لیے جاتا ہے لیکن شارک تو اسے بھی نہیں چھوڑتی وہ اسے بھی کھانے کے لیے اپنا مو کھولتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایک اور سیل آ جاتی ہے جس کی مستاش یعنی موچیں ہوتی ہیں اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ ہیڈ سیل ہوتی ہے اب یہ اس کو یعنی کوئن کو آئیلین پر پہنچا دیتی ہے جب کوئن کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنے آس پاس پرندوں سے پوچھتا ہے کہ مجھے کس نے بچایا اور میں یہاں تک کیسے آیا وہ پرندے کوئن کو بتاتے ہیں وہ موچوں والا سیل ہیڈ سیل ہے جو کہ انسانوں کی آرمی میں کام کرتا ہے اب کوئن بھی اس ہیڈ سیل سے ملنا چاہتا ہے تو وہ پرندے سے اس کے پاس لے جاتے ہیں اور ہیڈ سیل اسے کہتا ہے نہیں تم اس آرمی میں نہیں آ سکتے اس نے ایسا اس لیے کہا تھا کیونکہ کوئن نے اس ہیڈ سیل سے کہا تھا کہ مجھے بھی ٹریننگ دے میں بھی آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں ہیڈ سیل اسے بہت سی باتیں متاتا ہے کہ آرمی میں رہتے ہوئے تمہیں کیا کیا کرنا ہوگا اور اس کے لیے کتنا سٹرونگ ہونا پڑے گا کوئن اب تو کچھ کرنا چاہتا تھا اسے شارک سے پہلے ہی نفرت تھی کہ وہ فش نہیں کھانے دیتی اور اب تو اسے شارک سے اور نفرت ہو گئی تھی کیونکہ اس نے اس کا دوست چکھایا تھا اب وہ واپس اپنے گھر یعنی سیل آئیلنگ پر شاکر باقی سیل سے بھی بات کرتا ہے کہ ہمیں شارک سے لڑنا ہوگا لیکن باقی سیلز اسے کہنے لگتی ہیں تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہوگا ہم سیلز ہیں سیلز ہم شارک سے کیسے لڑ سکتی ہیں پر اینڈ پر کوئن سب کے ریکویسٹ کرتے ہوئے دو سیلز کو اپنا ساتھی پناہ ہی لیتا ہے جن میں سے ایک تو وہی لمبے بالوں والی سیل تھی اور ایک ایسی سیل تھی جس نے اپنے بالوں کی سپائکس بنا رہے ہیں یعنی پراؤن سکن سیل اب یہ تینوں مل کر اسی ہیڈ سیل کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ ہم ٹریننگ کے لیے تیار ہیں ہیڈ سیل ان سے اوت لیتا ہے کہ وہ ہر حال میں محنت کریں گے اب وہ تینوں واقعی تیار ہو جاتے ہیں ہیڈ سیل ان کو کافی اچھی ٹریننگ دیتا ہے جو کہ ملیٹری ٹریننگ کاؤنٹ ہوتی ہے اب ان تینوں سے ڈیفرنٹ ریکٹیسز کروائی جاتی ہیں انہیں ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز دی جاتی ہیں جب وہ آہستہ آہستہ کر کے کور کر لیتے ہیں لیکن اب ایک دن ایسا آتا ہے جب انہیں پانی میں ایک نقلی شارک سے لرنا تھا ایک ایک کر کے تو وہ شارک کا مقابلہ نہیں کر پاتے لیکن جب وہ تینوں مل کر اس نقلی شارک کو رسی سے باندھ دیتے ہیں جب یہ تینوں سے کنٹرول کر لیتے ہیں تو کافی خوش ہو جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ رات ہو جاتی ہے کوئن دیکھتا ہے کہ ہیڈ سیل اوپر بیٹھا ہوا ہے یعنی جس شپ پر وہ لوگ تھے وہاں پر اس کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے تو کوئن بھی اسے جوائنگ کر لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ مجھے کافی اداس لگ رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے تو ہیڈ سیل کہتا ہے نہیں یار بس پرانے وقتوں کو یاد کر رہا جب میں آرمی کا حصہ ہوا کرتا تھا اور میری ایک ٹیم تھی کوئن سامنے ٹوٹی ہوئی شپ کو دیکھ کے پوچھتا ہے کوئن شپ کو کیا ہوا تھا ہیڈ سیل کہتا ہے کہ یہ بھی میری ہی غلطی تھی اگر میں اس دن آور کونفیڈنٹ نہ ہوتا اور انسانوں کو بوم کی خبر دیتی ہوتی تو یہ شپ ایسی نہ ہوتی کوئن اس سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو اپنے ساتھی یاد نہیں آتے تو ہیڈ سیل کہتا ہے آتے ہیں نا یار میں ہمیشہ ان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں تو کوئن اس سے کہتا ہے کہ کیوں نہ ان سے ملا جائے ہیڈ سیل کہتا ہے کہ سب کے بعد تو میں اکیلہ رہنا پسند کرتا تھا لیکن اب جب تم لوگ آ گئے ہو تو آئیڈیا پورا نہیں ہے اب یہ چاروں ملکے سمندر کے نیچے سے ہوتے ہوئے ایک طرف جانے لگتے ہیں جہاں پر ہیڈ سیل کے ساتھی رہا کرتے تھے اب کچھ ہی دیر میں یہ لوگ ایسی جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر کافی نیون لائٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں سیل ہیڈ کا ساتھی جیسے ہی اس کو دیکھتا ہے تو فوراں جا کر گلے سرچ جاتا ہے اور کہتا ہے تمہیں تیرسے سے کہاں تھے یعنی اسے ہیڈ سیل کانا برا نہیں لگتا وہ دونوں دو سپیر سے یونائٹ ہو جاتے ہیں یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس ہیڈ سیل کا ساتھی تو کافی ایڈوانس ہو چکا ہے اور اس نے کئی انونشنز کر لی ہیں وہ انہیں ایک ایسا سوٹ دکھاتا ہے جسے پہنتے ہی وہ خائب ہو سکتا تھا اب یہ لوگ سارے ایک سار ڈسکشن کرتے ہیں کہ انہیں شارک کے اگینس لڑائی کرنی ہے تو ہیڈ سیل کا وہی ساتھی ان سے کہتا ہے کہ میرے پاس کافی انسٹرومنٹس ہیں انہیں یوز کرتے ہوئے ہم شارکس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور کیوں نہ میں تم لوگوں کی ٹیم میں ہی آج ہوں اب یہ پیان ان سب کو اچھا لگتا ہے اور اب ان لوگوں کی ٹیم بن جاتی ہے یعنی پانچ کی ٹیم اور دور واپس جارکر یہ اپنی ٹیم میں ان تین پریندوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں جو ہمیشہ ان خطرناک شارکس کی خبر دیں گے اب ان کا پہلا مشن شروع ہوتا ہے وہ پریند ان کو بتاتے ہیں شارکس آ رہی ہیں اپنا حملہ کرو اور اسی کے ساتھ وہ سیل اپنے انسٹرومنٹس کو یوز کرتے ہوئے ان شارک پر حملہ کرتے تھے ان کی طرف الیکٹرکل ویسٹ پھینکتے ہوئے اور اس کے بعد ان سیلز کی ٹریننگ کام آتی ہے جس طرح سے ان لوگوں نے نقلی شارک کو پکڑا تھا اور اسے رسی سے باندھ کر اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا اسی طرح یہ شارک کو بھی باندھ دیتے ہیں اور ایک کیج میں بند کر دیتے ہیں جب شارکس کے لیڈر کو بتا چلتا ہے کہ شارک پر حملہ ہوا ہے تو اسے کافی خوصہ آ جاتا ہے اور وہ باقی شارک سے کہتا ہے کہ فوراں سے سیل آئی لائن پر حملہ کر دو اب وہ وہاں پر جا کر سیل آئی لائن کو کھیل لیتے ہیں اس بات کی قبر وہی برندے ان سیلز کو دیتے ہیں یعنی سیل ٹیم کو دیکھتے ہیں جو کہ پارٹی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ خوش تھے کہ انہوں نے شارک کو پکڑ لیا اب جیسے انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے سیل آئی لائن پر حملہ ہو گیا ہے یا وہ شارک کے قبضے میں ہیں تو کافی سیڈ ہو جاتے ہیں لیکن اب ان لوگوں کو کچھ نکشتر پر نہیں تھا یہ لوگ ایک بورٹ چورانے کے لیے نکل پڑتے ہیں اب جلد ہی کہ لوگ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس بورٹ کے ذریعے سیل آئی لائن تک نکل پڑتے ہیں اب وہاں پر جا کر ان کو آئی دیا آتا ہے کہ اس آئی لائن پر جو بھی شارکز ہیں ان سے کیسے پیچھا چھوڑوانا ہے اور وہاں پر جو سیلز بچی ہوئی ہیں انہیں دوسرے آئی لائن تک کیسے ٹرانسفر کرنا ہے تو یہ اپنی بورٹ سے شارک فورٹ کراتے جاتے ہیں جسے شارکز ان کے پیچھے آنے لگتی ہیں اور وہاں پر پسی ہوئی سیلز دوسری طرف جانے لگتی ہیں اور اپنی جان بچا لیتی ہیں لیکن اب ان کی بورٹ تیزی سے ایک پتھر کے ساتھ ٹکراتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے یہاں پر انہیں ایک مشلی بتاتی ہے کہ شارکز کا تو کوئی اور پلان ہے وہ آپ کے ساتھ کوئی گیم کھیل رہے ہیں اب یہ سارے سمندر کے نیچے سے ہوتے ہوئے شارک کا پلان بتا کرنے جاتے ہیں کوئی وہی انویزیبل سوٹ پہن لیتا ہے جس کے ساتھ ہی نے تھیار کیا ہوتا ہے اور وہاں پر شارک کے لیڈر کی باتیں سننے چاہتا ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ سیلز پر اٹیک کر کے انہیں کھانے والے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر کوئی انویزیبل سوٹ خرابی کرنے لگتا ہے اور ساری شارک سے پتا چل جاتا ہے کہ اس میں سیلز ہے لیکن اس سے پہلے کہ اس کی طرف پڑتی وہ سوٹ اپنے سے کالا دھوان نکالنے لگتا ہے اور سیلز ان سب کی آنکھوں سے دور ہو جاتا ہے سوری تب ہی وہاں پر وہ سیلز ہیڈ آ جاتا ہے وہ ان شارک سے لڑنے لگتا ہے انہیں انسٹرمنٹس کی ہلپ سے جس کے ساتھ ہی نے اسے دیئے تھے اب کوئن سیلز آئی لینڈ جاتا ہے جہاں پر وہ اپنی ساتھی سیلز کو بتاتا ہے کہ ہم مشلیاں پکرنے نہیں جائیں گے کیونکہ وہاں پر ہم سب سیلز کی جان کو ختم لیکن اس سے پہلے کوئن سب سیلز کو یہ بتا پاتا سارے سیلز وہاں سے جا چکے تھے اب کوئن بھی ان کے پیچھے پیچھے جاتا ہے جب سیلز کو ریلائز ہوتا ہے کہ شارکس ان پر حملہ کر رہی ہیں تو ان سے لڑنے لگتے ہیں اب یہاں پر سیلز ہیڈ ایک اچھا کام کرتا ہے وہ ایک مشین گن کو لے کر آتا ہے جس سے وہ ساری کے ساری شارکس پر اٹیک کرنے نہ چاہتا ہے اور سیلز سے کہتا ہے کہ اس کے اندر آجاؤ وہ ساری سیلز کو ریسکیو کر لیتا ہے اور شارکس کی بڑی ٹیم کو ہرا دیتا ہے یہاں پر اس ہیڈ سیلز کو اپنا کھویا ہوا رینک واپس مل جاتا ہے اور یہ ٹیم اپ ہمیشہ کے لیے ایک بکی اور سچی ٹیم بن جاتی ہے جو ہمیشہ دوسرے کا ساتھ دیں گے اور شارکس اور باقی خطروں سے باقی سب کی حفاظت کریں گے اسے کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے hope you liked the explanation Thank you